خبروں میں شروعات کرتے ہیں گازی آباد کی جہاں پر اتراکھنٹ پوروے راجی منتری راہل یاداؤ کا 33 جنم دن بڑی ہی دھوم دھام سے مر پوروے منتری راہل جی نے گازی آباد کے بالا جی وردہ آسرم میں 33 کلو کا کیک کاٹ کر اپنا 33 جنم دن وردہ آسرم میں رہنے والے سبھی لوگوں کے ساتھ منایا جہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود رہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے اسٹیٹ ہیڈ رجوان انساری کا روک کرتے ہیں رجوان پوروے منتری راہل یاداؤ نے اپنا 33 جنم دن وردہ آسرم کے لوگوں کے ساتھ منایا اس کی کیا خاص وجہ ہے جو وردہ آسرم میں منتری جی نے اپنا 33 جنم دن 33 کلو کا کیک کاٹ کر منایا اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں رانا جی ہم بتانا چاہیں گے جو تصویرہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کاٹتاوے کی راہل یاداؤ جی کی ہیں یہ راجہ منتری ہیں انہوں نے اپنا 33 جنم دن 33 کلو کا کیک کاٹ کر وردہ آسرم میں منایا تھا اپنا جنم دن لیکن اس کے پیچھے خاص یہ وجہ رہی پور راجہ منتری راہل یاداؤ جی کا کہنا ہے کہ میرے پتا کے دیہند کے بعد مجھے اپنے پتا سے بہت پریم تھا ان کے دیہند کے بعد آج تک میں اپنے پتا کو یاد کرتا ہوں اور میں ہمیشہ ان بڑے ماباپوں سے جو ورد آسرم میں رہتے ہیں اور ورد آسرم میں اپنے ان ناراض بچوں سے جو اپنے ماتا پتا کو پیار نہیں دیتے ہیں مجبوری میں وہ ورد آسرم میں آ کر رہ رہے ہیں میں وہاں جا کر اپنا جنم دن مناتا ہوں اور ان اپنے ماتا پتا کے روپ میں سمجھ کر انہی سے آشیواد لیتا ہوں اس لیے میں غازی آباد کے ورد آسرم میں اپنا جنم دن منانے آیا ہوں اور تیتیس کی لوگ کا کیک کٹ کر ان سیکڑوں لوگوں کی بیچ اپنا جنم دن منا رہا ہوں جی رجوان اترہند سرکار میں پروے راجے منطری رہ چکے راہو لیاداؤ کا راجنیتک کاریہ کیسا رہا اس پر کیا کہیں گیا دیکھئے یہ اتر پردیش کے یوت کانگریس میں پردیش کے مہا سچیو رہے ہیں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ یواؤں کی ان کے ہمیشہ ساتھ رہی ہے اسی کاریے کو دیکھ کر وکاس کاریے میں بھی یہ ہمیشہ پڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اسی لیے سرکار نے راجے منطری کا درجہ دیا تھا اور انہوں نے پڑے اچھے وکاس کے کاریے کیے اور جنگ تاکے پرتیش سمربیت رہے اور کافی وکاس کے کاریے کرائے ہیں جی رجوان یواؤ کی کیا سوچ ہے راہو لیاداؤ کے راجنیتک کاریہ کال کے بارے میں دیکھیں جہاں تک یواؤں کا سوال ہے اگر ہم یواؤں کی بات کریں تو ہندوشتان کی مشہور اور معروف مقبول شخصیت پور راجہ منطری راہو لیاداؤ کا جب نام لیا جاتا ہے تو پردیشی نہیں دیش کے یواؤں کا بھی سینہ شان سے تن جاتا ہے جہاں دیش کے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں یواؤ راجہ منطری پور راجہ منطری راہو لیاداؤ کے ساتھ ہیں وہیں سیکڑوں لاکھوں بڑے بزرگ اور بچے بھی ان کے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے جنتہ کے بیچ ہم گئے بزرگوں کا اور نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہمیشہ راہو لیاداؤ ہماری بیچ رہتے ہیں ہماری سمسیہوں کے سمادھان کے لیے ہمیشہ پریاثرت رہتے ہیں جب کبھی ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے ہم انہیں سوچنا کرتے ہیں وہ ترنت آ جاتے ہیں اور ہماری پریشانی کے سماسیہ کے سمادھان کے لیے پولیس پریشانی سے نگذیکاریوں سے ہمیشہ جوٹتے رہتے ہیں ایسے ہی ویکتی کو راجہ منطری نہیں کیمنٹ منطری مکھے منطری بھی ہونا چاہیے شکریہ رجوان آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور آئیے اب جانتے ہیں کہ پوروے منطری راہو لیاداؤ جی نے اپنے جنم دن پر سی ایم ایل نیوز سے خاص باتچیت میں اور کیا کچھ کہا وہ بھی سناتے ہیں آپ کو آج غازی آباد میں سی ایم ایل نیوز چینل کی ٹیم موجود ہے یہاں راجہ منطری راہو لیاداؤ جی کا تیتیسمہ جنم دن ہے آخر اس تیتیسمہ جنم دن پر یہ یہاں ورد آشرم میں ان بزرگ ماتا پتاؤں کے بیچ کیوں اپنا جنم دن منا رہے ہیں آئیے جان کریں کہ ان یہ بات کرتے ہیں پورو راجہ منطری راہو لیاداؤ جی سے ہمارے بیچ موجود ہے ہندوستان کی شکسیات جب راہو لیاداؤ کا نام لیا جاتا ہے تو دیش کے نوجوانوں کا سینہ شان سے تن جاتا ہے یہ کمزور بزرگ مہلہ پوش اور ہر ورگ کے وقتی کے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں ہم ہمیشہ جب آپ آواز دوگے چلا ہوں گا آئیے جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنا 33 جنم دن ورد آشرم میں کیوں منایا آپ کا ڈھیڑ سارا پیار اور اپار دہنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں بات رہی میرے جنم دن کی ہمیشہ میرا جنم دن دو تین دنوں تک لگاتار منایا جاتا ہے لیکن اب کی بار میں نے ویسے یہ جنم دن یہاں پر بنانے کا اس لیے جو میرا مین مقصد ہے یہاں بنانے کا وہ اس لیے ہے کہ جو ہمارے کچھ لوگ دیساؤں سے بھٹک چکے ہیں جو ماں باپ کو ایک درکنار کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم ان کو نئی دیسہ لائنے کے لیے جاگ روک کرنے کے لیے میں نے جنم دن بنایا کیونکہ اس درد کو بکھو بھی میرے سرچے کوئی نہیں جان سکتا آج سے پچیس ورس پہلے میرے پتا جی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اس درد کو میں بہتے چھترکے سے محسوس کر سکتا یہی وجہ ہے جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ نے تمام پچھلے ایک گھنٹے سے آپ میرے ساتھ ہیں میں لوگوں سے یہی ایشتری طریقے سے روبرو ہوتا ہوں چاہو کسان کا بیٹا ہو نوجوان کا ہو چاہو دھوگ پتی کا بیٹا ہو میں سب کو سمان مانتا ہوں یہی میرے اندر قابلیت ہوئی ہے اگر کسی ایک یادو سماج کے ویکتی کو اتراخند جیسے راجے میں جا کر راجے منتری حریص راوت جی بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میری وہاں کرم بھومی ہے یا میری جنم بھومی ہے تو میرے ایک لوگ پریائیتہ ہی لوگوں کے بیچ میں جاتی ہے اور میں لوگوں کو سندیس بھی دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اسی طرح کے سے محول بنا کر رکھیں اور اپنے دیش کو مجبوطی دینا کا کام کریں یہ میری سوچ ہوتی ہے یہ تھے ہمارے بیچ اتراخند کے پور راجے منتری راہول یادو جو اپنا 33 جنم دن 33 کی لوگ کا کےک کٹ کر ورد آشرف میں منا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے ماتا پتا کر ان ماتا پتا کے ساتھ جنم دن منا رہا ہوں جن کی اولاد نے ان کی عزت کم کر دی ہے اور مجبوری میں وہ ورد آشرف میں موجود ہیں کیمرامین اکرام صیفی کے ساتھ رضوان انساری سیامین نیوز غازیاباد